پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم سو سے زائد بلوچستان خیبر پختون خواہد سوات اور فاٹا کے طلبانے کیمپس پل پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمعی طلبہ کے کارکنوں نے ہاؤسٹل نمبر چار میں پشتون طلبہ کی ویلکم پارٹی کو روکنے کے لیے ان پر حملہ کیا اور ہاؤسٹل میں ان کے پانچ طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے وجہ سے وہ بھت کے روز سے احتجاج پرتے پشتون طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحافظ فراہم کیا جائے پشتون طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک انہیں تحافظ فراہم کرنے کی یقین دھانی نہیں کروائی جاتی وہ واپس اپنے ہاؤسٹلز نہیں جائیں گے پشتون طلبہ نے احتجاج کے طور پر کیمپس پل کے پاس ہی نہر کے کنارے دھرنا دیا پشتون طلبہ کے تحافظ کے لئے پولیس کی بھاری نفری کے انبس پل پر تینات کی گئی رات گئے دونوں طلبہ گروپس کے درمیان جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کے گھر پر پولیس کی موجودگی میں مذاکرات کامیاب ہو گئے جس پر پشتون طلبہ نے کہا کہ لیاقت بلوچ سے مسائلتی کردار ادا کرتے ہوئے مذاکرات کامیاب کروائے ہیں لیاقت صاحب نے کہا کہ اگر کوئی تشدد یا کوئی بات سب کچھ کا میں ذمع ہوا رہوں کوئی کچھ نہیں کہے گا پشتون کو جو بھی مسئلہ ہو میں حل کروں گا مذاکرات کی کامجابی کے بعد پشتون طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا اور ہوسٹل واپس لوڑ گئے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر اکمال سومرکی حمراج شیزاد خاندالی سیٹی فورٹی ٹو